موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہی سائی لڑکی نے سوال کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے لیکن اس کے چار سوال ایسے ہیں جس کا جواب اسے نہیں مل رہا اس لڑکی نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ میں پیدائشی کرسچن ہوں لیکن میرے بھائی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہی مجھے اسلام اور قرآن کے بارے میں بتاتا ہے جسے سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے ناظرین محترم آپ بھی اس لڑکی کے سوال سنیں دوستو اس لڑکی نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے ایک لیکچر میں روح المقدس کے بارے میں سنا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں روح المقدس کا ذکر موجود ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل میں پڑھ رکھا ہے کہ روح المقدس پانی پلچر رہی تھی مجھے بتائیں کہ یہ روح اللہ سے الگ ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی جوابی خطاب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ روح المقدس تسلیس کا حصہ ہے لیکن تسلیس کا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے تسلیس اللہ جیزس اور روح المقدس کو کہا جاتا ہے عیسائیوں کے مطابق اللہ باپ جیزس بیٹا اور روح المقدس ایک نوری قوت ہے جو ان کے درمیان ایک طاقت کا بہاؤ ہے لیکن قرآن مجید میں جس روح المقدس کا ذکر ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکان وہی کی صورت میں لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے الگ ہیں وہ اللہ کے شریک نہیں تسلیس کا عقیدہ چرس کا بنایا ہوا ہے بائبل میں کہیں تسلیس کا ذکر نہیں جو تھا اسے سکولز نے اپنی طرف سے بائبل میں شامل کردہ مواد لے کر نکال دیا قرآن مجید میں تسلیس پر جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تسلیس کی بات نہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اس کے علاوہ سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں تین ہے وہ کفر کرتے ہیں اس کے بعد لڑکی نے اپنا تیسرا سوال پوچھا کہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتے ہیں تو انہیں کون سی طاقت دی گئی ہے میرا معنی یہ ہے کہ وہ روح المقدس کی دی ہوئی طاقت ہے جس سے وہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اللہ تعالیٰ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے پاس علم الغیب ہے جس سے وہ تمام دھکی چھپی باتوں کو جان جاتا ہے کون مجرم ہے کون نہیں اسے سب معلوم ہے وہ دنیاوی عدالت کا جج نہیں جسے وکیل چھوٹے دلیل اور ثبوتوں سے دھوکہ دے سکیں اسے سب معلوم ہیں جو لوگ لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راز دعا مانگنی چاہیے روز قیامت اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا سفارش کا حق دے گا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کا حق عطا کرے گا روح المقدس کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء کا سفارش کرنا یہ عقیدہ بھی چرس کی تعلیمات پر مبنی ہے اور بے بنیاد ہے اس لڑکی نے اپنا آخری سوال کرتے ہوئے کہا کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں پال نے زبان کی بات کی ہے یعنی زبان کے اثر کی مطلب جو بات کہی وہ پوری ہوگی یا اس کا ذکر قرآن میں مجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ گوسپل آف جونز میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ تمام زبان رکھتا ہے یہ بات سرسر غلط ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ مذاکرے میں میں نے انہیں انڈین سو روپے کا نوٹ دیا اور ان سے کہا کہ سو روپے کو باقی زبانوں میں کیا کہتے ہیں اگر ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ مگر وہ نہیں بتا سکے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مخلف رنگوں اور زبانوں میں پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے اس لڑکی نے کہا کہ میری ایک مسلم دوست ہے اس نے کہا کہ میں بائبل کو پڑھوں اور پھر قرآن کو پڑھوں کیا ضروری ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اگر آپ کے پاس کسی کتاب کا نیا اور پرانا ایڈیشن دونوں ہوں تو آپ کسے پڑھیں گی تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کہ میں نئے ایڈیشن کو ہی پڑھوں گی تو تب ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ قرآن سب کتابوں کا نئے ایڈیشن ہے اگر آپ بائبل کو پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو مانیں کہ خدا ایک ہے اور جیزس خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بلکہ پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے جس پر اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سے کہا کیا تمہیں کسی نے کوئی رشوت دی ہے یا ڈرائیہ دھمکایا ہو جس پر اس لڑکی نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بھارت میں میں جب بھی کسی کو مسلمان کرتا ہوں تو سی آئی ڈی میرے گھر پہنچ جاتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے تمہیں کتنے پیسے دیئے آخر کار ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو عربی میں کلمہ پڑھایا اور مبارک بات کے ساتھ نیک دعائی دی ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ